اسلام علیکم گائز میں ہوتیزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل جرنل الیکٹرونکس اچویو سی گائز ہائر کمپنی کی فرنڈ اور فولی آٹومیٹک واشی مشین آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ڈسپلی کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے کون سے کپڑوں کے لیے کون سا فنکشن لگانا ہے اس پر کون کون سے بٹن ہے یعنی مکمل ڈٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح ہم اس واشی مشین کو پراپر یوز کر سکتے ہیں اس سے پہلے گائز جو ہمارے سے نئے ہیں اس ریکویسٹر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں مل سکے تو گائز انولٹر واشی مشین ہے یعنی الیکٹک جو بجلی ہے وہ کافی کم کنزمشن کرتی ہے جیسا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس باکس میں ہم نے جو سرف ہے اور نیل اور بلیچ وغیرہ سافٹ وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے کپڑے ڈال کے تو اس باکس میں آپ نے سرف وغیرہ سب کو ڈال دینا ہے اس سائٹ پہ اس کا مارڈر نمبر لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایچ ڈابلیو سیون زیرو بی پی ون زیرو ایٹ ٹو نائن اس کا مارڈر نمبر ہے تو گائز کافی سارے مارڈر آتے ہیں ہائر کی فرنڈ اور واشی مشین میں تو اس کا مارڈر نمبر نے آپ کو دکھا دیا اس میں پروگرامنگ میں سب سے پہلا ایک بٹن ہے جو کہ آن آف کے لیے یوز ہوتا ہے یعنی اس سے پاور آن ہوگی اور اسی سے پاور آف ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے واشی مشین کو آن کر لینا ہے اس کے بعد دو بٹن ہے جو کہ پروگرام میں انٹر کرنے کے لیے ہیں تو سب سے پہلا میں آپ کو سارے پروگرام سمجھا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ پروگرام میں انٹر کیسے ہونا ہے سب سے اوپر رائے سیڈ میں آپ دیکھیں گے تو بیڈنگ لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے بیڈ کی بیڈ شیٹ وغیرہ تکیوں کے کور وغیرہ وہ سارے اس میں واش کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے مکس کا مکس میں آپ اپنے مکس کپڑے جو ہیں وہ واش کر سکتے ہیں اس کے بعد قویک کا آ جاتا ہے قویک میں 15 منٹ میں یہ آپ کو یعنی مکمل کپڑے واش بھی کرے گی رائز بھی کرے گی یعنی گندہ لے گی بھی اور سکوا کے بھی سپن بھی کر کے دے گی یعنی سب سے اس کا چھوٹا فنکشن جو ہے وہ قویک ہے اس کے بعد سپورٹس آ جاتا ہے سپورٹس کے کپڑے وغیرہ آپ اس میں واش کر سکتے ہیں اس کے بعد جسٹ آپ نے سپن کرنا ہو تو جسٹ آپ سپن بھی کر سکتے ہیں سپن کے فنکشن پہ جا کے اس کے بعد رائز انڈ سپن آ جاتا ہے یہ انہی کپڑے کو صرف گنڈال نہ ہو صرف وغیرہ نکال نہیں ہو اور صرف سکانہ ہو تو یہ فنکشن آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہائیجین آ جاتا ہے ہائیجین میں آپ یہ جو ڈاکٹر وغیرہ کے کپڑے ہوتے ہیں جو کہ میڈیکیشن میں یوز ہوتے ہیں وہ واش کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے نیچے ڈی ڈرام کلین کا فنکشن اس کے بعد یعنی آپ چار پانچ دفعہ کپڑے واش کرنے کے بعد ڈرام کو کلین بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد دینس انسفیکشن کا بٹن آ جاتا ہے ڈیس انفیکشن میں آپ کپڑوں کو جیسا کہ آج کل کرونا وغیرہ یوز کر رہا ہے تو وہ کپڑے آپ یہاں پہ واش کر سکتے ہیں اس کے بعد ہجاب وغیرہ آپ جو ہے ہجاب لڑکیوں کے وہ واش کر سکتے ہیں نیکس فنکشن میں اس کے بعد دووے آ جاتا ہے اس میں آپ نرم کپڑے جو ہیں وہ واش کر سکتے ہیں اس کے بعد کڑز ویر آ جاتا ہے بچوں کے کپڑے بچوں کے کپڑوں کو آپ یہاں پہ واش کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے شرٹس وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اور سب سے لاس میں آجاتا ہے کارٹن کارٹن کے کپڑے آپ کارٹن فنکشن میں جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں تو یہ سارے فنکشن اپریٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے کپڑوں کو واشی مشین میں ڈال کے دور بند کر کے سرف وغیرہ سافٹنا ڈال کے تو جو بھی آپ کے جس قسم کے کپڑے ہیں وہ اسی فنکشن میں جا کے اپریٹ کرنا ہے تو آپ کے کپڑے پراپر واش بھی ہوں گے ان میں گندالے بھی جائیں گے یعنی سارہ وغیرہ بھی نکل جائے گی اور پراپر آپ کو ڈرائے بھی کر کے دے گی یعنی مشین آپ کے ٹوٹل تین ہو فنکشن اپریٹ کر کے آپ کو کپڑے سکا کے دے گی تو گائز یہ سارے فنکشن کمپنی نے آلیڈی ان پروگراموں میں فیڈ کیے ہوئے ہیں یہ آپ اپنی مرضی سے فیڈ نہیں کر سکتے تو ہر پروگرام میں کمپنی نے ٹائم رکھا ہوا ہے تو پروگرام میں جانے کے لیے آپ یہ دیکھیں لائٹ رائٹ اور لیفٹ دو بٹن ہے کسی کو بھی دبائیں گے تو لائٹ جو ہے آگے پیچھے جانا شروع ہو جائے گی تو جو ان سے فنکشن میں بھی آپ جانا ہے ان دونوں بٹن کی مدد سے آپ جا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لائٹ فنکشن چینج کر رہی ہے یعنی جو ان سے فنکشن میں لائٹ ہوگی وہی فنکشن اپریٹ ہوگا تو یہ پروگرام کے دو بٹن ہے رائٹ اور لیفٹ دونوں کے ساتھ آپ اپنے پروگرام کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے سٹارڈ کر دینا ہے تو آپ کی مشین جو ہے وہ اپریٹ ہونا شروع ہو جائے گی جس یہ بٹن سٹارڈ اور روکنے کے لیے بھی یہی بٹن ہے یعنی پل کرنے کے لیے بھی اور سٹارڈ کے لیے بھی یہی بٹن ہے اس کے بعد گائز آپ ایکسٹر فنکشن بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ ایکسٹر رینج یعنی آپ نے کپڑوں میں صرف صحیح طرح نہیں نکل دی تو آپ زیادہ دفعہ اسے رینج کر سکتے ہیں تین دفعہ آپشن ہیں تو آپ تین دفعہ اسے لگا سکتے ہیں یعنی تین دفعہ یہ پانی لے گی کپڑوں کو گندہ لے گی اور تین دفعہ پانی نکالے گی اس کے بعد آپ اس میں پانی کا ٹمپریچر کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس میں یہ خود بھود پانی کو گرم بھی کرتی ہے اب جتنا بھی ٹمپریچر رکھنا جائے ٹوانٹی تھلٹی یا فورٹی جتنے سینٹی اس کا پانی کی ہیٹنگ رکھنا چاہے پانی کو گرم کم کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں اس بٹن سے ٹمپریچر کے بٹن سے اس کے بعد ڈلے کا بٹن آ جاتا ہے یہاں پہ آپ ٹائم لگا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ مشین جو ہے وہ کتنے ٹائم بعد یہ سارے فنکشن اپریٹ کرے یعنی آپ نے جو بھی کم کرنا ہے وہ کر کے آپ نے ڈلے کا ٹائم لگا دینا اس کے بعد سپن کا بٹن آ جاتا ہے یہ سٹرانگ سپن ہے میڈیوم سپن ہے اور سافٹ سپن ہے تو تین سپن کے اپشن ہے جس طرح آپ یوز کنا چاہیں اسے یوز کر سکتے ہیں تو گائز یہ سارے فنکشن تھے اس واشی مشین کے جو ہم نے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیئے امید ہے آپ کو ساری سمجھا جائے گی آگی ہوگی تو آپ چائلڈ لاک کا آپ نے کس طرح لگانے ہیں فنکشن سارے لگا کے اس مشین کو سٹارڈ کار کے تو یہ ایکسٹر رنز اور ٹمپریچر کے بٹن کو آپ اکھٹھا پریس کریں گے تو چائلڈ لاک لگ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ بچے اگر اس مشین کو چھیڑتے ہیں تو وہ اپریٹ نہیں ہوگی